اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے ایک انتہائی افسوسناک اور ایک عجیب و غریب خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے اس وقت اور ایک گینگ سامنے آیا ہے اور یہ ایسا گینگ ہے جو ہاسپٹل کے اندر اپنی ہی ڈاکٹرز کو یہ خود ڈاکٹر ہیں اور اپنی ہی ڈاکٹرز کو اپنی ہی پیرامیڈکس کو اپنی ہی نرسز کے کپڑے اتار کر ان کے ساتھ زنا کرت ایک بہت بڑا گینگ سامنے آیا ہے اور پولیس نے کس طرح سے کارروائی کی ہے ایف آئی اے نے کس طرح سے کارروائی کی ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ان کا نام ہے جی محمد عبداللہ حارس یہ جناح سبتال لاہور میں ڈاکٹر ہیں اور ان کا ڈاکٹری سے اتنے پیسے نہیں کماتے تھے جتنے پیسے یہ اور معاملات سے بہت زیادہ کماتے تھے اور اور معاملات سے کس طرح سے کماتے تھے اور کتنی ویڈیوز ان سے نکلی ہیں یہ بڑی ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے ایف آئی اے میں ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہاں پر جا کر انہوں نے درخواست دی اور درخواست میں اس نے موقف اپنایا کہ جناب ایک نامعلوم شخص ہے جو مجھے میری ویڈیوز سے بلیک میل کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ حیرت انگیز حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں میری وہ ہسپیٹل کے اندر کی ہیں یعنی ہسپیٹل کے اندر مختلف کمروں میں خفیہ کیمروں سے وی ایف آئی اے نے کہا کہ آپ اور یہ بندہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ملیں میں آپ کے ساتھ ظاہر ہے ایک سیکشوال تعلقات بنانا چاہ رہا ہوں جنسی تعلقات بنانا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے بلیک میل بے کر رہا ہے جب خاتون سے انہوں نے پوچھا تو خاتون نے کہا کہ اسی ہسپیٹل کا ایک سینئر ڈاکٹر ہے جو یہ گنونا کام کر رہا ہے یہ ساری چیزوں میں جو ملوث ہے اس پر ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں شورٹی نہیں ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے ہسپیٹل کا اور چونکہ ڈاکٹرز بڑا ایک معتبر پیشہ ہے یہ تو ہم ہاتھ ہتنی آسانی سے ڈال نہیں سکتے اس لیے آپ ہمیں کنفرم کریں کہ یہ وہی ہے تو خاتون نے کہا کہ میں ایسا کرتے ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا خاتون نے کہا کہ یہ مجھے بلا رہا ہے میں اسے اپنے گھر بلاتی ہوں اور اگر اس کے بعد آپ کو یہ اس خاتون نے اسے بلایا یہ ڈاکٹر محمد عبداللہ حارس ان کے ایک گھر خاتون کے گھر ملنے آیا جہاں پر ایف آئی کہ نے جب اسے گرفتار کیا تو اس کے پاس سے دو موبائل فون برامت ہوئے ہیں اب یہ بڑی انفرسٹنگ خبر ہے اور اس ان دو موبائل فونز میں سے پچاس سے زیادہ نازبہ غیر اخلاقی ننگی ویڈیوز برامت ہوئی ہیں جو کہ اس میں کو موبائل فونز میں سے ہیں اور وہ پچاس سے زاہد ننگی ویڈیوز کسی اور کی نہیں ہیں اس کے اپنے کلیگز کی ڈاکٹرز کی فیمیل ڈاکٹرز کی سینئر ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کی نرسز کی فارماسسٹ کی ان سارے ہسپیٹل کا جو عملہ ہے وہ جتنی خواتین ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی طور بلیک میل کر کے ان کی ننگی ویڈیوز ان کی ننگی تصاویر یہ بناتا رہا اور ان کی تصاویر کو فوٹو شاپ کر کے بھی یہ بلیک میل کرتا رہا اور ان سے ایک بڑی اماؤنٹ بڑی تعداد میں یہ پیسے ہاتھ آتا رہا اور اس کے بعد انہیں مزید بلیک میل کر کے ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی بناتا رہا گل بہ کا یہ رہاشی تھا اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا سکینڈل ایکسپوز ہوا ہے جناح سبتال لاہور اس کے تصویریں آپ دیکھیں تو یہ بڑا خوش بڑا ایک گوڈ لوکنگ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی ڈاکٹرز کے ساتھ یہ کرتا رہا اب آپ اندازہ لگئیے اس کے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہوں گے اب یہ جناح سبتال لاہور کا یہ بڑا پرومیننٹ سبتال ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جو کراچی میں ا ایک ہسپیٹل کے باہر جو چوکیدار تھا وہ جا کر اس نے کیتھ لیب میں جا کر ایک بندے کی ٹانکہ آپریشن کیا وہاں تک دو بات سمجھ میں آتی ہے ہماری نائلی کی لیکن اب انتہا یہ ہے کہ یہ جو نیا سکینڈل سامنے آئی اس میں یہ ڈاکٹر مبینہ طور پر اس کے دو موبائل فونز میں سے پچاس سے زیادہ ویڈیوز ننگی نکلی ہیں جو اس نے اپنے ہی ہسپیٹل کی مختلف ڈاکٹرز کی آکی بنائی ہیں اور ان کے ساتھ یہ غیر اخلاقی کام ب کرتا رہا ان کو برہانہ بھی کرتا رہا ان کی ساتھ ساتھ زنا بھی کرتا رہا اور ان سے بلیک میل کر کے یہ پیسے بھی لیتا رہا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بہت سارے خواتین کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں اپنے دوستوں کے پاس بیجے گا اور دوستوں کے ساتھ اس نے ایسی ڈیلز کی تھی کہ ان سے یہ ایک ریوینیو بنائے گا یہ ہماری اخلاقی گراؤت ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ سمجھنے کا مقام ہے اس ملک میں اس معاشرے میں زنا اور ریپ اتنا ع مقام ہو گیا ہے کہ اب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ یقین کیجئے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا ہم محسوس کرنا ہے بھول چکے ہیں سارے واقعے کو اپنا خیر رکھئے گا اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ